اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا سوال ہے کہ ری ایمپلوئیمنٹ آفٹر گوٹ ریٹائرمنٹ اون میڈیکل گراؤنڈ ایک شخص میڈیکل گراؤنڈ پہ ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے بہدر گورنمنٹ سیٹائیڈ اون میڈیکل گراؤنڈ کین بی ری ایمپلوئیڈ ان اینی کٹیگری کہ اگر ایک شخص میڈیکل گراؤنڈ پہ ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے تو کیا وہ گورنمنٹ سرویس میں دوبارہ ری بلوئیمنٹ لے سکتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچے کی بڑتی کروانے کے لیے یا اپنی نوکری سے جان شڑوانے کے لیے کسی اچھی جگہ پہ جانے کے لیے یا اور کسی بھی ڈمیسٹک ایشو بھی وجہ سے ریٹائرمنٹ لے ریتے ہیں میڈیکل گراؤنڈ کا بہانہ کرتے ہیں یہ تو سب کو بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ان کو مسئلہ مسئلہ کوئی نہیں ہوتا اور جو جیلی بنوال لیتے ہیں اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ اور وہ میڈیکل گراؤنڈ پہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ تو بہت جلدی ہم سروس سے باہر نکل گئے ہیں ہمیں تو واپس آنا تھا پھر وہ دوبارہ ایمپلوئیمنٹ کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ صرف ملیٹری میں ایسے چلتا ہے کہ وہاں سے وہ انجڈ ہو جائے اگر وہ وہاں جوب کے قابل نہ رہے تو وہ اس کو میڈیکلی ریٹائر کر دیتے ہیں اور پھر وہ پنجاب میں آ جاتا ہے اور آ کے ریمپلوئیمنٹ لے لیتا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہاں سے وہ ریلیو ہو کے آ گیا ہے وہاں کے قابل تو نہیں تھا لیکن پنجاب کی سروس جو ہے وہ بعض سروسیز ایسی بھی ہیں جو سیٹ پہ بیٹھ کے کرنی ہے تو اس طرح کے بندے کو تو ریمپلوئیمنٹ مل جاتی ہے لیکن نورملی جو پنجاب سیول سروس پینشن رولز 3.3 نوٹ 3 کے تحت جو میڈیکل گراؤن پہ ریٹائرمنٹ لیتا ہے ایک سیول سرونٹ یہاں سیول سرونٹ کی بات ہو رہی ہے سیول سرونٹ جو میڈیکل گراؤن پہ ریٹائرمنٹ لیتا ہے پینشن رول 3.3 نوٹ 3 کے تحت اگر آپ نوٹ 3 کو جا کے دیکھیں گے میں نہیں ریپلوڈیوس نہیں کیا تو وہاں پہ آپ کو لکھا ملے گا کہ ایک شخص جو ہے وہ پرمننٹلی انکپیشی ایٹڈ فرم فردر سرویس ہے گورنمنٹ کی فردر سرویس کرنے کے لیے وہ پرمننٹلی انکپیشی ایٹڈ ہے مطلب وہ ٹوٹلی طور پہ گورنمنٹ کی سرویس نہیں کر سکتا وہ اس قابل ہی نہیں رہا کہ گورنمنٹ کو مزید اپنی سرویس دے سکے پھر گورنمنٹ اس کو ایوارڈ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے تم نے ہمارے ساتھ اتنا کام کیا اپنی زندگی کا پورا حصہ دیا تو اب تمہیں میڈیکل گراؤن پہ ریٹائر کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پھر وہ اس کے لیے بینیفٹس مل جاتے ہیں ایک بچہ بڑھتی ہو جاتا ہے سرویس کی کنڈیشن دس سال کاؤنٹ کی جاتی ہے کہ دس سال پہ پینچن دے دیتے ہیں ادروائیس ٹوئنٹی فائف ہے جیسے کہ آپ کو پتا تو وہ میڈیکل گراؤن پہ جو ہے وہ ایک شخص ہو گیا ریٹائر اس نے دس سال سرویس کی اور اس نے جوٹھا بہانہ بنا لیا کیونکہ اگر سچا بنائے گا تو ریمپلوئیمنٹ تو وہ نہیں مانگے گا نا تو وہ میڈیکل گراؤن پہ ریٹائر ہو گیا اب ہم دیکھنا یہ جا رہے ہیں کہ اگر وہ ہو گیا اور اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں یہ میں نے کیا کہا لیا اور میں نے تو ریمپلوئیمنٹ لینی ہے تو وہ ریمپلوئیمنٹ کی کوشش کرتا ہے یا اپلائے بھی کرتا ہے تو یہ دیکھیں گے گورنمنٹ کا نائنٹین سکسٹی فور کا نوٹسکیشن ہے جو آج بھی انٹیکٹ ہے جس کی پروین آج بھی ویلڈ ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بندہ گورنمنٹ کو کہہ رہا ہے کہ میں پرمنٹلی انکپیشیٹڈ فرم فردر سرویس ہوں کہ میں گورنمنٹ کی مزید سروسکاری نہیں سکتا میں پرمنٹلی انویلڈ ہوں تو وہ گورنمنٹ اسے ریٹائر کر دیتی ہے وہ پھر آکے کہے جی اب تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو لو جی مجھے ریمپلوئیمنٹ دے دو تو ایسا تو بالکل نہیں ہوگا تو پھر گورنمنٹ کہتی ہے تم نے کیا مزاق بنائے ہوئے مطلب نوٹسکیشن یہ بول ہے نا تو اس لیے یہ نوٹسکیشن کلیرلی کہہ رہا ہے کہ ایک شخص اگر ریمپلوئیمنٹ مانگے گا آفٹر میڈیکل گراؤن پہ جو ریمپلوئیمنٹ لینے کے بعد تو اس کو ریمپلوئیمنٹ نہیں ملے گی میڈیکل گراؤن پہ ریمپلوئیمنٹ ہونے کے بعد آپ کو ریمپلوئیمنٹ نہیں ملے گی آپ سروس میں واپس نہیں آ سکتے یہاں ایک اور نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اگر آپ کسی قسم کی ریمپلوئیمنٹ بھی لے لیتے ہیں ایک دفعہ آپ کی ریمپلوئیمنٹ ایڈمیڈ ہو جاتی ہے کمپیٹنٹ آٹی اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہے پھر وہ ولنٹ ریمپلوئیمنٹ ہے وہ کسی قسم کی ریمپلوئیمنٹ ہے تو آپ ریمپلوئیمنٹ آپ کی وہ کینسل نہیں ہو سکتی آپ کی ریمپلوئیمنٹ کینسل نہیں ہو سکتی ریمپلوئیمنٹ تو آپ ہو سکتے ہیں تو لیکن یہ میڈیکل کیٹاگری والا شخص ایسا ہے جو جو ریمپلوئیمنٹ نہیں لے سکتا میڈیکل گراؤن پہ اٹھار ہونے کے بعد موسیقی